اتر لگانا سنت ہے میرے نبی کریم جس گلی جس محلے سے گزرتے تھے اتر لگاتے تھے تو جب آپ گزر جاتے تھے تب تک آپ کے جسم سے اس گلی میں مہک آتی رہتی تھی تو اسلام میں بھی اتر اس لیے سنت ہے آپ جمعہ پڑھنے جائیں نماز پڑھنے جائیں کچھ لوگ پرفیوم میں الکولک استعمال کرتے ہیں یا ٹی ٹوئنٹی کو کیمیکل ہے یا ایک اور کو کیمیکل ہے لیکن اتر اگر اچھا آپ کو مل جائے ایک تو یہ بہت سستہ بھی ہوتا ہے اور دوسرا سنت ہے عموماً میں جھپی رولپنڈی آتا ہوں جمال حیر آئل 1980 میں یہ دکان بنی تھی رولپنڈی میں تو آج تک یہ موجود ہے ان کے پاس سے آپ کو کم از کم 200 سے پلس اچھے اور ریجنل مناسب قیمت میں اتر مل جاتے ہیں جن کے نام سکرین پر بھی منشن ہے میں عموماً زیادہ اود استعمال کرنے کا عادی ہوں اگر میں ایک دن لگا لوں تو گھر والے کپڑے بھی دو دیں تو دوسری دفعہ جب لگاتا ہوں تو کپڑوں سے بھی میں کھاتی ہے چار سو روپیہ تولہ ہوتا ہے اتر جو کم سے کم قیمت ہے اور زیادہ سے زیادہ تو لاکھوں بھی چلا جاتا ہے لیکن 800-700 روپیہ میں اچھا 12 ایمل ایک دولہ ہوتا ہے تو آپ کا اچھا دن گزر جاتا ہے جب بھی خوشبو لیں اتر ملیں پیور فارم ملیں اور اچھی دکان سے لیں تو اتر کے بہت سے بینیفٹس بھی ہیں اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا جس سے آپ ملتے ہیں آپ کا وہ شخص اخلاق سے متاثر ہوتا ہے اور آپ سے لازمی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ خوشبو کہاں سے ملی ہے